اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خیر کے ساتھ ہوں کے لئے جہا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ پاکہ آپ کو ہر کے جاتے تکم سیبت و پریشانی بیمارے سے محفوظ رکھیں ہم یہ آج جمعہ ہے اور آج آپ لوگوں نے درو دفاع کی کسرت کرنی ہے دلی کھول کا درو دشریف پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اور صورت کہب کی بھی تلافت کرنی ہے اور دعاوں بھی آج لازمی آپ لوگوں نے سب امد مسلمہ کے لئے کریں اپنے لئے کریں اپنے اہل و ایال کے لئے کریں کیونکہ جمعہ میں ایک چھوٹی سی سائت ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ پاک سب کی دعاوں کو قبلیت کا درجہ دیتے ہیں تو آج یہ کی ویڈیو بہت زیادہ ہے خاص میں ہمیں نہیں کہتی لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے تو ہمیں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ماں باپ کے بعد جو اتائر ہے پیارا رشتہ وہ ہماری بین بہیوں کا ہوتا ہے ماں باپ کا خون ہوتا ہے جب بھی ماں باپ کی یاد آئے تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ ماں سب بین بھائی ملکے بیٹھ لیا کرو بیٹھ جائے کرو اور کسی کے چیرے پر ماں مسکراتی بھی نظر آئے گی اور کسی کے چیرے پر باپ تو ذہنی بات ہے کہ ایک ہی خون ایک ہی ماں کا دودھ بیا ایک ہی ماں کے بطن سے ہم لوگ پیدا ہوئے تو کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے اور اللہ کرے کہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے بینوں کو سلامت رکھے یہ رشتے صدا قائم رہے ہیں لیکن دنیا فانی ہے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے جو آیا اس نے جانا بھی ہے تو جب یہ رشتے بچھڑ جاتے ہیں تو کسی بات کا ہوش بھی نہیں رہتا ہے تو آپ لوگوں سے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو اول پر پرس کریں تاکہ نہ سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سی ٹائم مل سکیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کل رابی احمد کی ویڈیو آئی ہے اور وہ عمرہ کر کے واپس آگئے ہیں چیلنج جیسے دیسے ہو گیا ان کا عمرہ ہو گیا جس مقصد کے لئے گئے تھے وہ مقصد بھی پورا ہو گیا واپس گھر آگئے لیکن ایک تو بات بری لگی کہ وہاں پہ بھی انہوں نے جس طرح کہ انہوں نے ڈریسز پہنے وہ اپنا کلچر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اپنی ذہنی حالت لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں وہ دونوں میہیں بیوی بڑے ہیں لیکن کوئی بھی ان کو بڑے والی بات نہیں ہے بچوں سے بھی ان کی آتیں گئی گزری ہیں ریڈ کلر جس طرح پہ ان گھر احمد انکل آ رہے تھے اچھا جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ آج جو عمرہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں حرم شریف میں جاتے ہیں تو ہم لوگ دنیا کا خوش قسمترین انسان اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ پاک کا بلاوا آیا اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اتنی مقدس زیارتیں ہمارے نصیب کی ہیں ہمیں اس سر زمین پاک سر زمین میرے سجدہ کی تو فیق عطا فرمائی ہے تو یقین مانے کے واپس آنے کا دل نہیں کرتا ہے جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ گھر جائیں وہ خوشی نہیں تھی گھر آنے کی جو ایسے عام طور پر ہوتی ہے میری ابو کہہ رہے تھے ہمارے پاسپورٹ نہیں آئے تھے اس لیے تو میری ابو یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ پاسپورٹ کا کہہ رہی ہو تو اچھی بات ہے پاسپورٹ نہیں آئے ہم یہیں پہ رہ جائیں ادھر جا کے کیا کرنا ہے جو یہاں پہ زندگی ہے وہ ادھر نہیں ہے تو یہ لوگ اتنے خوشی سے وہ خوشی ان کے چیروں پہ تب ہم نے نہیں دیکھی تھی جب یہ عمرہ کر رہے تھے جب یہ زیارتیں کر رہے تھے مرجائے مرجائے ان کے چیرے تھے لیکن ان کی خوشی سمالے سے سمبل نہیں رہی تھی جب یہ دونوں واپس آ رہے تھے اس کے بعد یہ ریڈکلر کا سوٹ ہمارے ایم انگر صاحب نے پینا ہوا تھا جب گھر واپس آئے ہم تو یہ کر رہے تھے توقع کہ اب رابعہ ایٹی جو انہیں گھر میں سمان ویرہ رکھیں بچوں کو مل کے بچوں کو لے کے وہ سیدھا صبح روانہ ہو جائیں گی اپنے مائکے اپنے بھائی کی قبر بار جائیں گی ان کے لیے خاتف ہونی کریں گی ان کے بچوں سے ان کا دکھ شیئر کریں گی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ ذرا اپنے آپ کو بھی آپ لوگ دیکھیں اس جگہ رت کے دکھیں ایک دو اس نے ہی کیا کہ صبح صبح میک اپ کر کے تیار ہوگی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس کا میاں صاحب آگے رابعہ کو میں نے کہا تھا رابعہ تیار ہو جاؤ کہ مجھے بتائیں ایک عورت جب عمرہ کر کے آتی ہے بندہ مرد ہو عورت ہو اگر اس نے وہاں پہ دل کھول کی عبادت کی ہو صرف ادھر کی ہو رہی ہو کوئی اس کے دل میں ذہن میں دنیا کا کوئی ہیرس لالت اس کے ذہن میں نہ آیا تو آڈومائٹکلی طور پر عورت اور مرد کے چیرے پر نور آ جاتا ہے کسی میک اپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے جو وہ نور ہوتا ہے کتنے میک اپ کی تا بھی ہم لگا لینا لیکن وہ ہمیں نہیں ملتا ہے نور اس نے صبح صبح میک اپ کیا مسکرہ وغیرہ لگایا آپ دیکھ رہے تھے انکھوں میں بھی چلا گیا تھا انکھوں کو بھی مسئل رہی تھی لیکن جو اس کی احمد انکھوں کہہ رہے تھے وہاں پہ بہت پریشان تھی آپ لوگوں نے بھی اس کو دلاسا دیا میں نے بھی اس کو دلاسا دیا گھر آ کے اس عورت نے ابھی یہ کرنا ہے کہ ملنے والوں سے ملنا ہے اچھا جو لوگ ملنے والے ان کو بھی بتایا کہ اس کا بھائی جو ہے نا وہ فوت ہوئی جائے گی وہاں پنے میکے جائے گی اس کو موقع دینا چاہیے اور احمد انکھوں کا بھی ایک طرف تو وہ بندہ کہہ رہا تھا نا آتے ساتھ بھائی اور عدی کی جو اس نے انسلٹ کی ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ میں نے مامو وہ ذمہ داری صوبی تھی دہان کی فصل چاول کی فصل کٹنے کی دیکھیں کس طرح سے کٹے گی ہے پھر کہتا ہے کہ گھر سارا بکھرا پڑا ہے گھر کیا کوئی حال نہیں ہے اگر بندہ چلا جائے گھر سے کسی کو ساری ریسپنسبلٹی بھی دے جس کو سارا احتیار گھر کا ہو لیکن ویسا گھر نہیں ہوتا کسی کو کیا جی گھر اپنے مالک کی اپنے کر سکتے ہیں دوسرا بندہ کوئی گھر نہیں دیکھ سکتا اب آپ لوگ ان کا سون مانیں آپ کے جوان بچے تھے ماشاءاللہ ان کے لیے انہیں نے کتنی اچھا ان کو کھانا ہوگا رہا پکا کے دیا ان کا خیار رکھا ان کو سکول بیجا سارا کچھ کیا ایک تو اس نے میرم کے پاس اب عدی کو چھوڑ کر گئی یہ آپ لوگوں کے تو میرم نے میرم کا فرق ہی نہیں آپ لوگوں کو بتا دوسرا اس آپ نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا چلے جی ایک تو اس کی خوبی ہے کہ رات کو گاؤں والے آئے تھے اور اس نے ویڈیو نہیں بنائی بچارہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس نے ویڈیو نہیں بنائی عدی کو دیکھیں کہ اس نے کتنا کچھ کیا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس غریب عورت سے اتنے کوئی بار بار کہہ رہا تھا جواد بیٹا آپ نے کیا کھایا وہ کہہ رہا تھا آلو صبح آلو شام آلو آپ جتنا کچھ ان کو دے کر جاتے نا گھر میں وہ ہی انہوں نے پکانا تھا جو بچوں کو خرچہ دے کر گئے تھے وہ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ اپنی اس طائے کو بیٹھتے نا کہ جاؤ آپ ادھر سے لے کر آؤ کوئی سبزی لے آؤ کوئی گوشت لے آؤ تو وہ لے آتا نا لیکن آپ لوگ تو جتنا دے کر گئے اتنے ہی انہوں نے خرچے کرنا تھا نا وہ بچارے غریب بندے اپنے پلے سے تو انہوں نے نہیں کھلانا تھا نا اس کے بعد ہی ادھر نے کیمریک کے سامنے ہار ڈالے کیونکہ اس سے فرمائش کی گئی تھی کہ کیمریک کے سامنے آپ نے ہمیں ہار پینانے اسے جیسے کہ کوئی اور بھی دیکھے تو وہ ہمیں پیسوں کے ہار ہی ڈالے جس طرح بندہ کہہ رہا تھا اپنی باتوں میں وہ آ رہا تھا کہ ان نوٹوں کے کاغذ کے نوٹوں کے کوئی حصیت نہیں ہے تو یہی نوٹ تمہیں عمرہ کروانے لے گئے تھے یہی نوٹیں جنہوں نے تم سے وہاں جا کے اتنے توفے بٹھو رہے ہیں جس مقصد کے لئے آپ لوگے تھے مالو مال ہو کے آئے ہو آپ لوگ ویسے تو آپ لوگ اس طرح تو عمرہ کرنے کے لئے خالی کھولی تو آپ جا نہیں سکتے اس کے بعد ادھی بجاری میں تو ہار ڈالے اس نے تو نوٹوں کے ڈالے لیکن انہوں نے کیا کیا ایک معمولی ساتھ دو پتہ اس کے اڑا دیا ان کو پتہ بھی تھا کہ ادھی گئی ہے بزار وہ ہار بنوانے کے لئے گئی ہے آپ لوگ جاتے ہیں ادھر سے کوئی اس کے لئے سونے کی کوئی رینگ ہی لے جاتے گولڈ کی کوئی چیز دے دیتے اس کو ایک دو پتہ آپ لوگوں نے دیا تھا کوئی گڑی دے دیتے کوئی سور دے دیتے کوئی اور چیز دے دیتے لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگ صرف لینا ہی جانتے ہو دینا آپ لوگوں کی فطرت میں شامل نہیں ہے پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ان مسخرے لوگوں کے لئے ہم بات نہ کیا کریں ان کی دیکھا دیکھی لوگ اور بھی ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ پرموشن آگے کرتے ہیں ان چیزوں کی پرموڈ کر رہے ہیں یہ غلط چیزوں کو تو ان کے لئے تو بات کرنا بنتی ہے اگر یہ واقعی اللہ والے تو باتیں بھی پوری کریں بین کو بھائی کا ذرا برابر دکھ نہیں ہے ادھر کنٹینٹ کے لئے رو رہی تھی ادھر ویڈیو بنانے کے لئے کہ میرے اتنی زیادہ آ جائیں گے ویوز آئیں گے دعا کے لاکھوں میں آئے ہیں بھائی کا نام بھی یوز کر کے اس کی ڈیتھ کو بھی یوز کر کے اس نے اتنی زیادہ ادھر سے کم آئے اس کا حق بنتا تھا کہ ادھر سمان رکھ کر میں صبح کی صبح ہی میں نکل جاؤں ادھر کے لئے لیکن ابھی تک نہیں ابھی تک کہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے کیسی یہ بین ہے لوگوں کا یہ لوگ صرف اور صرف سارا کچھ کرتے ہیں کونٹینٹ کے لئے کرتے ہیں صرف اپنی ویڈیوز کے لئے کرتے ہیں باقی ان کے لئے کوئی بھی بندہ کوئی بھی کچھ بھی ان کے نزدیک نہیں ہے کوئی مرے چاہیے جو مرضی کرے نہیں ان کو رشتوں کی پرواہ ہے نہیں ان کو کسی اور چیز کی پرواہ ہے بیٹے پہ بیٹیوں پہ بیٹے کو فقیت دیتی ہے بیٹی بجاری کو در کھڑی تھی بیٹی اس سے نہیں اتنی زیادہ ملی ہے اب صرف بیٹے سے ملی ہے یہ اور وہ بھی تین پار جفیہ لگا لگا کے مل رہی تھی اور وہ جو جوان ہوتی بیٹی چھوڑ گی تھی صرف بیٹی کے لئے ہوتا ہے کہ ٹائٹل لگانے کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی تصویر لگا دی کہ ہماری بیٹی کے رشتہ ہو گیا ہم نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کر لی تو بس یہ باتیں شیئر کرتے ہیں بیٹی چی دا میٹی چی دا مطلب تاکی لی اللہ حافظ